قتل ناحق ہے سرکار کا چاہیے اس معاملے کی پوری طرح جانچ کریں جمع کشمیر ایک متنازعہ مسئلہ ہے جس کا واحد راستہ حل ہے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال اسلام علیکم ناظرین سپیشل ریپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان سعید روف فاروقی سپیشل ریپورٹ میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچائیں گے جمع کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کل بیج بیارہ میں ایک مزدور پر گولی چلی ہے گولیوں کا نشانہ بنا ہے اس کو لے کر سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کئی لیڈران کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر میں اس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں تو سرکار کو چاہیے کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے کوشش کریں ان واقعات کو روکنے کے لیے کوئی واحد راستہ ہے وہ نکلنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ اگریکلچر کے حوالے سے بھی بات کریں کئی علاقوں میں مصرصر بارشور کی وجہ سے زمینداروں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور لیفٹننگ گورننٹ منوز سے نا آج بارہ ملا اور ناربل علاقوں میں گئے تھے کئی اہم پروجیش سے انہوں نے رسمیں ابتدابی کیا ہے لیکن سپیش ریپورٹ کے آغاز میں ناظرین بات کریں گے کل شام دیر گئے پیش آئے واقعے کے حوالے سے کل شام انتنا کے بھیج بیارہ علاقے میں ایک مزدور پر نامعلوم افراد نے نہیں معاف کیجئے گا پہلے بات کرتے ہیں جو حادثہ ہوا ہے جمعو میں اگر ہم جمعو کشمیر کی بات کریں تو حادثات کا نہ رکنے والا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے اگر کل شام سے ہم بات کریں تو تقریباً پندرہ کے قریب جو جانے ہیں وہ ضائع ہوئی ہے پندرہ کے قریب لوگ جو ہے وہ حادثات کی نظر ہوئے ہیں اور پچپن جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں آج جو جمعو میں حادثہ پیش آیا اس میں تقریباً دس افراد کی جانے چلی گئی اور پچپن زخمی ہوئے کل شام بھی ایک حادثہ ہوئے جس میں چار لوگوں کی جانے چلی گئی تھی اور آج بڑگاہ میں ایک موٹر سائکل ستوار کو ٹپر نے ٹکر ماری اس کی بھی جان چلی گئی یعنی حادثات کا جو سلسلہ ہے یہ رکنے والا نہیں دکھائی دے رہا ہے اور ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں جمعو کشمیر کے مختلف علاقوں میں حادثات ہوتے رہتے ہیں جن میں قیمتی جانے زائع ہو جاتی ہے جو صورتحال ابھی جمعو کشمیر میں موسم کی ہے ویسی صورتحال ان حادثات کو لے کر بنی ہوئی ہے ہر روز آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گاڑی اُلٹ گئی ہے کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آئے جس کی وجہ سے اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں اور جن میں لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں جمعو میں جو حادثہ پیش آیا بتایا جارہا کہ یہ ماتو وشنہ وشنو دیوی کی طرف یہ یاترہ بس جا رہی تھی اور اس میں بتایا جارہا کہ پیسٹھ کے قریب جو لوگ تھے مسافر تھے وہ سوار تھے ایک بس میں پیسٹھ کی قریب مسافر سوار تھے جب حادثہ پیش آیا تو یہ نیچی کھائی میں جاگری موقع پر آٹھ لوگوں کی جان چلی گئی ہسپتال لے جاتے ہوئے دو کی موت اور واقع ہوئی ہے اور پچپن کے قریب جو لوگ وہ ابھی زکمی ہیں جن کو جی ایم سی جمعو منتقل کیا گیا ہے یہ صورتحال ہے جمعو کشمیر کی حادثات کو لے کر حالانکہ سرکار جو بار بار کہہ رہی ہے کہ حادثات کو رکنے کے لیے کوششے کی جا رہی ہے مگر جو لوگ ہے جو عوام ہیں وہ کئی چیزیں جو ہے ان حادثات کو کہہ رہے ہیں جن کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں سڑکوں کی خستالی بھی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے پر اور لوڈنگ بھی ایک بڑا معاملہ ہے جو حادثات کی وجہ بن جاتی ہے جمعو کشمیر پولیس کے سربراہ درباگ سنگھ نے اس حادثے کو لے کر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کی انہیں کہا کہ تحقیقات چل رہی ہے اور معاملہ جو ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے کہ یہ حادثہ کس طرح پیچھایا کہ انہیں یہ بھی کہا کہ رات میں گاڑی چلا نہ پھر کئی نیند بھی آ سکتی ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے پر پولیس نے اپنی طرح جانچ پڑتال شروع کی ہے کہ اصل وجہ اس حادثے کی کیا بنی ہے کارن تو لگتا ہے کہ کیونکہ رات کو ڈرائیونگ کر کے آدمی آتا ہے تو کبھی رومن ایرر کتی جہا دا شک لگتا ہے اس میں اور کہیں نیند بھید کا جوکہ صبح کے ٹائم پہ اس طرح کا سین ہو سکتا ہے جو رہا ہو دوسرا جو کلوٹ جہاں سے ریزڈ روڈ ہے کافی ہائی فلای اوبر طرح کی روڈ ہے جہاں سے جو نیچے گری ہے بس تو وہ بھی لگتا ہے کہ سپیڈ بھی جیادہ ہو سکتی ہے کہیں مگر یہ چیزیں تو ابھی مٹیریل اور نسٹیگیشن کا حصہ ہے مگر آنفارچلیٹ پائے جے ہے کہ کافی لوگوں کی جانشت میں گئی ہے اور بڑا خطرناک فیٹل ایکسیڈنٹ رہا جس میں اچھی بات ہے کہ لوگ زیادہ دور نہیں تھے ہسپیٹل جلدی پہنچے ہیں ہسپیٹل میں کیئر بہت اچھی ملی ہے اور most of the patient جو اس وقت ہیں وہ ایکٹم under treatment ہے under observation ہے دو تین جو critical لوگ ہیں ان کو بھی بڑا اچھا خیال کیا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ ہسپیٹل تک ٹھیک پہنچے ہیں وہ صحیح سلامت جہاں سے discharge ہوں گے انفرچنیٹلی جن لوگوں کی جان گئی ہے ہم لوگ ان پرواروں کے ساتھ اپنی ہندردی پیش کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنی طرف سے جو بھی ضرورت ہے مدد کرنے کی باقی چیزیں civil administration جہاں پر ہے پولیس کے سب لوگ جہاں پر ہیں ہسپیٹل کی administration اس کو اچھے سے دیکھ رہی ہے ہم لوگ best possible gear ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں 10 ہو گیا نا وہاں کا ملاکار کے 10 ہو گئے ہیں اور 10 کی 10 توٹل ہو گی ابھی تک اور 2 سے 3 لوگ critical ہیں ریسکیو والا پارٹ بہن نارج مکمل ہے صرف بس کے بارے میں کہہ رہے تھے موقع پر جو ہمارے پولیس ہم سکتے کو اس کو ابر اٹھا کے دیکھنے کا پٹا ایسا کوئی لگتا نہیں کہ بس کے نیچے کو شروع میں شنکا تھا اس حادثے میں پچپن کے قریب لوگ بتا جارے زخمی ہیں جن کا علاج جی ایم سی جمہو میں چل رہا ہے ان کی کیا کچھ صورتحال ہے اور علاج کو لے کر کیا کچھ وہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں medical superintendent government medical college جمہو دو براڈ ڈیٹ کچھ ڈیٹس وہاں پہ بھی ہوئی ہیں اور دو critical ہیں بھی باقی manage کرتے ہیں آپ کے اس کیا آنکھ رہا ہے میڈم کچھ ڈیٹس ہوئی یہاں تو دو براڈ ڈیٹ آن سائٹ بھی ہے 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 اب بھی ہمارے کمینٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا دو ایلیل کتنے ہیں دو critical اچھا دو اگر critical چلیے government medical college کی principle بات کر رہی تھی اور حادثہ کو لے کر جو زخمی وہاں پہ آئیتے کو لے کر جو زخمی وہاں پہ لوگ لائے گئے ہیں ان کی کیا صورتحالی بتا رہی تھی ہم سیرے جمع چلیں گے رتکہ ہمارے ساتھ جوڑی ہے رتکہ سے تفصیلات دینے کی کوش کریں کیونکہ حادثے کے بعد کئی نہ کئی کچھ سوال ضرور اٹھے ہیں جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے ایک تو جو روٹ ان کو دیا گیا یاتری کو اس پہ بھی کئی بات ہو رہی ہے اور اولوڑی کے بڑا مسئلہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جانج کا وشہ ہے رتکہ آپ کو آواز آ رہی ہے رتکہ ذرا بتائیے جو پہلے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے یہ تو کہہ رہے کہ جو راستہ ان کو دیا گیا تھا اس یاترہ کے گاڑی کو وہ راستہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کو ماتا وشنو مشنو دی جانا تھا تو ان کو دوسرا راستہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بھی بتائی جا رہا ہے کہ وہ کافی کترناک راستہ ہے اور حد سا پیش آیا اس راستے پہ یہ بھی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے تھا جو راستہ جو روڈ ماتا وشنو دیوی جا رہا ہے اسی روڈ پہ ان کو چلنے کی جازت ملنی چاہیے تھی جی بلکو سوال یہاں تو یہاں پہ لگ رہے ہیں کیونکہ بڑا سوال یہاں یہاں کہ تمام یاتری بیہار کے تھے امریت سر سے انہوں نے بس پکڑی تھی شریف ماتا وشنو دیوی دربار میں جانے کے لیے اور یاتریوں سے بھی یہ پوشتی ہوئی ہے کہ ان کا کہنا کہ ستر سے لے کے پچھتر کے کریق یاتری بس میں سوار تھے اور کٹرہ جانے کا روڈ جو ہے جمہو اسے جاتے ہوئے آپ دومیل کا راستہ پکڑتے ہیں اور وہیں سے آپ کو کٹرہ کا روٹ ملتا ہے پرانتو یہ دومیل کی بس کو حادثہ ہونے سے بچائے جا سکے یا پھر انجوری جو ہیں وہ کم ہو پرانتو اس حادثے میں ڈرائیور کی بھی موت ہو چکی اور ڈرائیور سمیت دس لوگ ہیں جن کی مرتیو ہو چکی باقی انجور جتنے بھی ہیں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ایک سوال مرتیو ہوئی ہے 55 کے قریب وہ آنکڑا ہے جو گھائل ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیلک سیٹ پہ بیٹھے تھے انہیں جوٹ نہیں آئی ہے وہ سلامت میں ہمیں وہاں پہ دیکھے تھے کیونکہ وہ سامان لینے کے لیے آئی ہوئے تھے یعنی کچھ وہ یعنی بی ہیں جو کہ گھائل میں نہیں آ رہے ہیں تو آنکڑا ستر کے پار ہی یہاں پہ دیکھتا ہے تو یہ حادثہ کتنا بھینکر ہے اس کی گمبیرتا کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو کیا راستے میں کوئی جانج پڑھ نہیں ہو جی کوئی چیک نہیں ہوتا ہے یا جہاں گلتی کی وزہ سے یہ حادثہ ہوا ہے یہ سب پوشت جن ہی کی جائے گی بہت بہت شکریہ عرط تفصیلہ دینے کے ایلو ہے پچاس سے باون لوگ ہی اس میں سفر کر سکتے ہیں تو اس میں ستھر کی گریب لوگ سفر کرنا یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے حادثہ کی یا جو روڑ دیا گیا ہے کیونکہ اس پہ بھی چرچک ہو رہی ہے تو فیلال جو لوگ زخمی ہیں ان کا علاج چر رہا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ سٹیبل ہے کئی لوگوں کی پوزیشن سٹیبل ہے ناظر کل شام بجبارہ انتناگ میں نامعلوم بندوق بردارو نے ایک مزدور کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے اور بتا رہا جا رہا کہ یہ گر کا واحد کماو تھا جس کو گولیوں کا نشانہ بنا گیا اور بجبارہ میں مزدوری کرنے کے لئے آئے تھا جو ہی اس کی جو میت ہے ان کے آبائی گھر پہنچی وہاں پہ کورام مچا اور یہ بھی بتایا جارہا کہ مرنے والے شخص کے گھر میں صرف اس کا ایک بائی ہے جو آنکھوں کی راجو ہے ہم کھار سے رہنے والے ہیں دیپو میرا بھائی ہے چھوٹا بھائی کل اسام کو فون کیا تھا ساڑھے آٹھ وقت میں ٹھئی ہوں تو میں پہ بھی دوں گا پہلی دریا کو اپنا خرچہ کر لینا صبح پتہ چل رہا ہے ساڑھ آٹھ وقت جے اسے ایسے بمار رہے جہی کمانے والا تھا ایک ہی پیسے کمانے والا ایک ماہ تھا میری دوائی بھی آتی تھی گھر کا خرچہ جلتا تھا فیملی میں بس اگر میری گھر والی ایک میرے پاپا ہے ممہ میری ادھر رہتی ہے کھٹھو گا میں سکتہ میں اگر اسی بھائی تو کھٹھو کہا نا ہمیں دخت دی نا پاڑی لیوڑا کرنا ہمیں پاچ کرنا بھوڑ اللہ بھوڑ بھا نہیں بھوڑ صور رہ صور رہ صور رہ ممہ کر محمد یوسف تاریخہ میں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات کی جتنی بھی مذہبت کی جائے وہ کم ہے یہ ایک بڑا سانیہ ہے اور ہماری کوشش اس سے بھی پہلے رہی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے پر نہیں رک رہے ہیں اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سب کو مل کر اس طرح کے واقعات کو روکنا ہوگا ان جانوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہوگا کہیں گے دردناک واقع ہے دلسوز واقع ہے یہی ہماری طرف سے کوشش بھی رہی اور خواہش بھی رہی کیا ایسے دلدوز واقعات پر روک لگائی جائے یہ سلسلہ کہیں رک جائے کتنے ہی ایسے بے گنا لوگ مارے گئے آج تک اور ایک اور مزدور ادھمپور کا ہمارے ہی وطن کا ہمارے ہمسایہ علاقے کا یہاں آیا تھا وہ جاگیر سنبھالنے کے لیے نہیں آیا تھا کسی سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں آیا تھا دینے کے لیے آیا تھا محنت کرنے کے لیے آیا تھا اپنے غریب آیال کو پالنے کے لیے لاش چھری گئی یہاں سے کیا یہی تصویر ہے ہماری افسوسناک ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور میں صرف یہی گزارش کر لوں گا ہر مکتب فکر سے ایسی وارداتیں ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے آگے جانے والا راستہ ہے کیا ہمارا نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے اس واقعی پتبا کرتے ہوئے کہا کہ یہ قتل ناحق ہے اور ایک بے گناہ مزدور کی جان لی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کی سرکار کو جانچ کرنی چاہیے اور معاملہ جو ہے وہ عوام تک لانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر انیس سو سینتالیس سے ہی ایک متنازعہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس متنازعہ مسئلے کا حل جب ہوگا کب یہاں پہ امن آ سکتا ہے یہ قتل ناحق ہے بے گناہ کی جان چلی گئی ہے اور وہ بھی کوئی بڑا آدمی نہیں تھا مزدور پیشا تھا اور جیسے اگباروں سے پتا چلا وہ کسی میوے کے باغات میں رکھوالی کرتا تھا انتنا زلے میں اس کی کل شام کو کہ پرسون شام کو موت واقع ہوئی اور جیسے کہ ذرائع ابلاغ سے خبر ملی یہ کسی بندوق بردار کا کام ہے اور ایک دم ابھی اس کی آنکھنی سانسیں بھی چل رہی تھی تو سیدھا بڑا آسان ہے بڑا ان کو اچھا لگتا ہے کہ ان میلٹنٹوں نے کیا زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ سرکار اس بارے میں آگے آتی اور لوگوں کی جو تشویش اس سے پیدا ہوئی ہے اس کا مدعوہ کرتی اور عوام کو یقین دلاتی کہ اس گنام نے واقعہ کا فوری طور تحقیقات کی جائے گی اور جو قصورواد ہیں ان کو قانون کے تحر سزا دی جائے گی امید یہ تھی لیکن ابھی وہ آخری سانسے لے رہا تھا سیدھا ملٹنٹ روپے انگلی اٹھتی ہے اس کے تو کلنگ ہوئی اور سرکار اس کے بارے میں بیان دیتی وہ بھی کسی کا بیٹا ہے اس بھی کسی کی بہن ہے اس کی بھی ماں ہے ٹھیکنکہ وہ بیان دیتی اس سے لوگوں میں جو تشویش ہے کہ اب منمانی طریقے سے یہ لوگیں مارتے ہیں اور چونکہ اتنی ساری سرکشہ کے نام پر بردی پوش جگہ جگہ تائنات ہیں آدمی خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ملٹنٹ کہتے ہیں اگر یہ ملٹنٹوں کو کہتے ہیں تو کونسا ملٹنٹ ہے تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے سیدھا انگلی اس کی طرف اٹھتی ہے یاسین ملک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈکٹر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ انہوں نے جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ اب اینائے نے دلی ہائی کور کا رکھی ہے یاسین ملک کو سزائے موت دینے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہے بلکہ تلکھیاں اور بڑھے گی خاص کر نوجوانوں میں نکاح کی اس طرح کے واقعات سے نوجوانوں میں تلکھیاں اور زیادہ بڑھے گی اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے اب جو کچھ ہوا ہے اس کو آگے پیچھے چھوڑ کر اب آگے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے یاسین ملک کو اس کے چرچہ ہو رہی ہے کہ اس کے سزائے موت عدلت دے دے گی تو میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا نہیں ہے اس طرح سے جو ناراض گیاں ہیں تلکھیاں ہیں وہ اور بڑھے گی خاص کر نوجوان نسل جو اس وقت بے کار پڑی ہوئی ہے بڑی لکھی ہے اور جو عام شہری ہے جس میں میں بھی شامل ہوں یہ یہ تو پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے اور اس بند ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کے اندرونی معاملہ جو ہے وہ بھی مرکز کی ذمہ داری ہے اس کو کس طریقے سے حل کریں عوام کو ساتھ لے لے کے چلیں تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں ان چیزوں سے کسی کا پلا ہوتا نہیں ہے ان چیزوں سے جو ہندوستان کی چھوی ہے جو ہندوستان کی ریپوٹیشن ہے اور دنیا میں جو ملک کو جس طریقے سے جانا جاتا ہے اس پہ یہ کالی ضرب لگ جائے گی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے مجھے میں اس کی مذہمت کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہو گیا سو ہو گیا اب وقت اس کا نہیں ہے کہ سزائیں دیں ان لوگوں کو جنہوں نے تشدل کا راستہ اختیار کی ہے اب اس کے جو ہے ناظرین وادی کشمیر میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے کئی علاقوں میں سالہ باری بھی ہو رہی ہے اور آج بھی وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا ہے تو اس حوالے سے اگریکلچر سیکٹر اور ہارٹیکلچر سیکٹر کافی زیادہ متاثر ہوا ہے محکمہ اگریکلچر کی طرف سے سروے ریپورٹس بنائی جاری ہے کیونکہ ان کے علاقوں میں زمینداروں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ڈریکٹر اگریکلچر کشمیر جاوید اقبال نے آج شمالی کشمیر کا دورہ کیا اسی زمن میں وہاں پہ وہ زمینداروں سے ملاقی ہوئے اور ارہو نے وہاں پہ سلسلہ حل کا جائزہ بھی لیا انہیں کہا کہ زمینداروں کو نقصان ہوا ہے سرکار اس نقصان کی برپائی کرنے کے لیے تیار ہیں مرکزی معاملت کی سکیم ہے جس کے ذریعے دو بھی نقصان ہوا ہے اس نقصان کی برپائی محکمہ اگریکلچر یا سرکار کرے گی ہم ڈسٹر کپوارا کے چوکل ایریے میں کھڑے ہیں یہ کپوارا ڈسٹر کی بھی دوسری پنچائیت ہے جو پروگرام میں نے یہاں پہ اٹرنٹ کیا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے پروگرام یہ ہالسٹک اگریٹر نے ڈاکومنٹ کا بنایا ہے جو یہ لمبا چلنا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے اور لوگ اس چیز کو سمجھے اور برپور اس چیز کا فائدہ لے سکے کیونکہ اگریکلچر ہی ایک ویسا سیکٹر ہمارے پاس ہے کہ جہاں سے ہم لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے سکتے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے پڑے لکھی بچے ہیں وہ فارمر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انٹرپرینر بنے اور وہ انٹرپرینر تب ہی بنے گے کہ جس وقت یہ مندر عام پر آئی جائیں گی اور نیشنل اور انٹرنیشنل مارکٹ کو ہمارے جو پڑے لکھے نوجوان بچے ہیں یہ کیپٹر کریں گے تو جا کے ہمارا جو کسان ہے وہ لگتار اس کے ساتھ جڑے گا اور مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے جائنٹ ڈریکٹرز کو میں خود بھی دو جسکوں میں یہاں نکلا کہ لوگ آرہے ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی جگہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں کسی اور امپرویمنٹ لانے کی تقضی ہے کیونکہ یہ ہمارا حرض بنتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ پرچائت کی ادارے ہیں ہم ان کو ساتھ میں جوڑ کے آپ اس پروگرام کی افادیت کو اس لحاظ سے سمجھیں کہ یو ٹی آر جمعو اور کشمی کے لیفٹرن گورنر صاحب خود ان پروگراموں کو اٹینڈ کر رہے ہیں دورو میں انہوں نے پروگرام کو اٹینڈ کیا بڑگام کے بیٹ میں ہمیں اٹینڈ سینگرام اس کے ساتھ یہ ابھی تک سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی آپ گلستان نیوز کے ساتھ جڑے رہے گلستان نیوز پر خبروں کا سلچلا جائے رہے گا ابھی تک کے لئے اپنے میزمان کو دیجئے گیا اس وادے کے ساتھ آپ کچھ رہیں گے آباد رہیں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا آفیزو ناسی